حمد کے پروں سے سایوان کر لیتے ہیں سایہ کر لیتے ہیں یہ کہاں جہاں اللہ کے پاک قرآن کی تلاوت کی جائے اور یہ کیا دیکھیں یہ باہر کتاب ہے نا کہ اگر آپ اس کو سوار کر پڑھیں تو کیا کہا جائے گا کاری کہا جائے گا وہ کاری کہلائے گا اگر اس کتاب کو سینے کے اندر اتار لیں تو اسے حافظ کہا جائے گا اگر آپ اس کیا ترجمہ کر دیں تو آپ کو عالم کہا جائے گا اگر اس کی تشریح کر دیں اس کی تفسیح کر دیں تو آپ کو مفسر کہا جائے گا اگر اس کے مطابق تبلیغ کر دیں تو آپ کو مبلغ کہا جائے گا اگر اس کے مطابق آپ فیصلہ کر دیں آپ کو قاضی کہا جائے گا اگر اس کے مطابق آپ اپنی زندگی کو ڈھال لیں تو پھر آپ کو بلیت کامل کہا جائے گا جو شخص قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی کوئی سانچے میں ڈھال لیتا ہے پھر وہ کون بن جاتا ہے پھر رب کہتا ہے کہ بولتا وہ ہے زمان اس کی ہوتی ہے بولنے والا میں ہوتا ہوں پھر کان اس کا ہوتا ہے سماعت میری ہوتی ہے پھر آنکھ اس کی ہوتی ہے بسارت میری ہوتی ہے پھر ہاتھ اس کا ہوتا ہے لیکن پکڑنے والا میں ہوتا ہوں پھر گرفت میری ہوتی ہے یہ وہ قرآن مجید ہے آنے سے جو آتے ہی سب سے پہلے آپ کے دل کو باوزو کر دیا جاتا ہے اچھا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد حسان بھائی نے جو ناک پڑھی لیکن ناک برای آس فورا نہیں شروع کر دی آنے سے پہلے کیا پڑھا درود ہے تھوڑی ہوں ہاں کرتے رہی ہوتا درود پاک پڑھا بہت مختصر سی میں بات آپ کو یہ بتا رہا ہوں بلکہ یوں کہلیں بہت سی چیزیں ہیں جو ان کی بوٹم لائنز ہیں وہ آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں اس کے بعد درود پاک نماز روزہ حج اور زکاة یہ آپ دیتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں عبادت کرتے چلے جائیں اگر رب قبول کرے تو اس کی مرضی اور اگر نا قبول کرے تو اس کی مرضی وہ مالک ہے وہ غفور الرحیم ہے وہ کہے کہ نہیں اس میں تو دکھلاوا آ گیا تھا اس میں تو نمائش آ گئی تھی اس میں تو آ گیا تھا صرف سالوں کو پتہ چاہ جائے میں بڑا نیک انسان ہوں اور اگر وہ رد کر دے زندگی پھر کی کتنی حج کیوں وہ کہیں نہیں قبول کرنا تو انسان کیا کر دیتا ہے وہ مالک ہے یہ کائنات کی ایک عبادت ایسی ہے جو ادھر زبان سے پڑھی گئی ادھر بارگاہ مصطفیٰ میں قبول ہوئی ہے وہ کونسی ہے وہ درود پاک ہے سرکار دو عالم کی مجلس سجی ہوئی تھی آپ نے ذرا آئی کانٹیکٹ میرے سے رکھنا ہے سرکار دو عالم کی مجلس سجی ہوتی اور غلام جو تھے وہ سوالات کرتے چلے جارے تھے حضور جواب دیتے چلے جارے تھے اور بات چھڑ گئی کہ موت کے بعد کیا ہوگا موت کے بعد کیسی کیسی تکلیف اور عذیت سے گزرنا پڑے گا سوال اور جواب بڑے سخت ہوگے اور اس کے پاس پل سرات کی جو کیفیت ہے وہ بیان ہوئی جب حضور نے وہ بیان کی تو سرکار دو عالم کی چشمانے مقدس سے دو آسو چلے پردیش مبارک پر آگئے ہیں حضور کی آنکھ میں آنسو آئے اور آسمانوں پر استراب پیدا نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے سرکار دو جہاں کی چشمانے مقدس میں دو آنسو آئے اور ادھر چاروں بڑے فرشتے حضرت جیبرائیل علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام حضرت عصر فل علیہ السلام اور حضرت عصر علیہ السلام یہ چاروں بارگاہ نبوت میں حاضر ہوگئے اکٹھے سب سے بڑے چار فرشتے اور آ کر رب کا پہنچایا کہا یا رسول اللہ ہم رب کے حکم سے آئے ہیں اپنی مرضی سے نہیں آئے یا رسول اللہ قلب اقتص پر کیوں بوجھ آ گیا چشمانے مقدس میں کیوں نہیں آ گئی حضرت نے کہا میرے امتی ہوں گے پل سرات سے گزریں گے اور سنے وہ بڑی باریک ہے کچھ ادھر گریں گے کچھ ادھر گریں گے میرے کنمہ پڑھنے والے مجھ سے محبت کرنے والے میرے غلام اس کو کیسے عبور کریں گے جب یہ سوچا تو میرے دل پر بوجھ آ گیا حضرت جبریل نے کیا کہا اور یہ یاد رکھئے کوئی بھی کام رب کے عمر کے بغیر نہیں ہوتا جبریل امین نے کیا کہا کہا یا رسول اللہ آپ کے امتی پل سرات پر پہنچیں گے تو اس میں امتی ایسا ہو کیسا ہو جو روزانہ دس مرتبہ آپ پر درود پاک پڑھنے کا جس کا وظیفہ ہو اس نے عادت بنائی ہو چلیں یہ آج کا سبت کا لفظ تو نہیں میں استعمال کر سکتا لیکن یاد رکھنے والی بات ہے جو امتی دس مرتبہ درود پاک آپ میں بھیجتا ہو یا رسول اللہ میں جبریل میں ملائکہ کا سردار اس کا دایا ہاتھ پکڑوں گا اور پکڑ کے جس طرح آسمان پر بچھلی چبک جاتی ہے میں اس کو لے کے پل سرات سے اگور کھڑ چھو اب حضرت میکائل بولے کہا یا رسول اللہ اب باری آئی میری خوز کوسر پہ جب آپ کوسر کے جام تقسیم کر رہے ہوں گے میں لوں گا آپ کے ہاتھ سے اور اپنے ہاتھ سے آپ کے امتی کے لبوں سے جام کوسر لگا ہوں گا اس کی پیاس بچ جائے گی وہ سہراب ہو جائے گا اب باری آئی حضرت عصر فیل علیہ السلام کی انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا امتی اگر کچھ خطائیں لے کر آ گیا اگر کچھ کمزوریاں لے کر آ گیا اگر کچھ گناہ لے کر آ گیا لیکن درود پاک بھیجنے والا ہوا آپے یا رسول اللہ حشر کے میدان میں میں اس طرح فیل رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا اور اتنا طویل سجدہ کروں گا کہ جب تک میرا رب آپ کیوں سمتی کو بخش نہیں دے گا سر نہیں ہوگا اب آئیے حضرت عصرحیل علیہ السلام انہوں نے کیا کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا تو کام ہے روح کو جسم سے نکالنا یا رسول اللہ میں اپنا کام بتاؤں آپ کو کس طرح کروں گا حضور نے فرمایا بتا کہا یا رسول اللہ میں آپ کے غلام کے جسم سے جو آپ کے درود و سلام پڑھنے کا عادی ہوگا میں اس کے بدن سے روح ایسے نکالوں گا جس طرح گلاب کے پھول سے خوش پو لکھا اور پھر کہتے ہیں نا کہ آدیس کا حوالہ دیکھیں کہتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے جانے لگتا ہے بعض وقت کوئی دنیا سے جانا نہیں چاہتا اور لیکن وقت تو آگیا ہے رب اس وقت کہتا ہے اے جبریل آپ جنت تک جن میں پڑھنے ہیں ہٹا دے جب وہ جنت کو دیکھتا ہے اور یہاں آریفین نے ایک تفسیر بھی کی ہے وہ کیا حضور کا امتی حضور کی بارگاہ کا مقرم جو ہے جب وہ دنیا سے جانے لگتا ہے اڈر بدن سے روح نکلتی ہے ادھر حضور کا چہرہ اکدس آنکھوں کے سامنے اور پھر غلام کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ جسم سے بدن سے روح کیسے نکل گئی یہ دوسرا عمل ہوتا ہے جب آپ اس میں فلم میں آتی ہیں یہ بھی ذہن میں رکھئے میں کیا بیان کر رہا ہوں آتا ہی درود پاک پڑھا جاتا ہے اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد مافل کا آغاز جوتا ہے جب نات سے پڑھا جاتا ہے اب قرآن پاک میں دیکھ لیجئے جا بجا مصطفیٰ کریم کی نات پیرایا انداز میں بیان گئی ہوئی ہے اب میں عدد گیا تو بات میں میری اسی پر ختم ہو جائے گی حضرت سیدنا حضور کے بلکہ ایک اور بات ہو کائنات میں کوئی چیز انسان موجود ہوتا ہے تو اس کی تعریف ہوتی ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان موجود ہی نہ ہو اور اس کی تعریف ہوئی ایسا ممکن ہے حضرت آدم علیہ السلام آئے لوگوں نے انہیں دیکھا ان کی تعریف ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام آئے ہاتھ میں لوہا نرب ہو گیا لوگوں نے تعریف کی حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے کوتور پر ہم کلام ہوئے لوگوں نے تعریف کی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی لوگوں نے تعریف کی حضرت اسماعیل کی تعریف کی حضرت یوسف کے حسن و جمال کی تعریف کی یہ تمام امپیاء اکرام جو ہے یہ پہلے آئے اور تعریف بعد میں ہوئی اس پوری کائنات میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آخری آخر پر آنے والے انسان تک صرف ایک شخصیت ایسی ہے جو تشریف بعد میں لارہی ہے نات پہلے ہو رہی ہے وہ آمدہ کے لات بزاہ دیا مان اللہ تبایل ہمیری جو ہے کتنے سو سال پہلے جب وہ مدینہ منبرہ سے گزرتا ہے تو حضور کی نات پڑھتا ہوا گزرتا ہے اب آگے چلیں حضور کی نات کس نے پڑی حضرت سیدنا پاس حضور کے چچا انہوں نے حضور کی نات پڑی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی انہوں نے حضور کی نات پڑی حضرت ابو طالب انہوں نے حضور کی نات پڑی آگے چلیں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہوں نے حضور کی نات پڑی حضرت ابو بکر صدیق انہوں نے حضور کی نات پڑی حضرت سیدنا عمر فاروق انہوں نے حضور کی نات پڑی حضرت عثمان خنی انہوں نے حضور کی نات کہی حضرت علیہ المرتضی شیرِ خدا دمادِ مصطفیٰ شوہرِ سیدتِ النساء والدِ حسنِ مجتبہ نرونتِ بازارِ مصطفیٰ حاملِ انوارِ مصطفیٰ حاملِ افکارِ مصطفیٰ کشتہِ دیدارِ مصطفیٰ آپ نے حضور کی نات کہی آگے چلئے حضرتِ سیدنا حسان بن ثابت نے جب نات کہی ممت سے اترے حضور نے کہا اے اللہ جب تک حسان نات پڑھتا رہے جبریلِ امین کے ذریعے اس کی مدد کرتا رہے آگے چلئے حضرتِ قاب ابن مالک نے نات کہی اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نات کہی ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے اور کہا قاب وہ جو اس دن تُو نے نات سنائی تھی ذرا پھر سنا اب حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ حضور کی نات پڑھ رہے ہیں حضرتِ قاب ابن زہر انہوں نے نات پڑھی جب ممبر سے اترے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی کالی کملی اتار کر انہیں عطا ہوا حضرتِ آمیر بن اقبہ انہوں نے نات پڑھی حضرتِ سوراکہ بن مالک انہوں نے نات پڑھی حضرتِ مازر بن غدوبہ انہوں نے نات پڑھی حضرتِ شیمہ بنتِ حلیمہ سادیہ انہوں نے نات پڑھی یہ ناتوں کا سلسلہ تو اب عزم سے جاری ہے اور ابتک جاری رہے گا تکبیر اللہ لے رسالہ یا رسول اللہ لے حیدری نات پہنا یہ اہلِ بیعت اور صحابہ کی سنت ہے اور سامنے بیٹھ کے نات سننا یہ نبی پاک کی سنت ہے سبحان اللہ اور آگے چلیئے اس کے بعد کیا ہوتا ہے نات جو ہوتی ہے شیر حضور کی تعریف ہے اب اس میں اگر میں نات پہ بولنا چھو کر دو تو پھر میرا وقت یہی پر ختم ہو جگل اپنے وقت کا مجھے بڑا احساس ہے اچھا نات کے بعد کیا ہوتا ہے یہ شاعری میں تعریف ہو گئی سرکار دو عالم کی اس کے بعد اس کے بعد حضور اللہ صلی اللہ حضور اللہ صلی اللہ بچوں کی زمان پر درود و سلام جاہی ہے سمان اللہ بچے وہ سلسل وہ گنگرار ہیں اب آپ مجھے بتائیے کہ سماتوں کے اندر یہ چیز جاتی ہے یا نہیں جاتی ہے دہلی میں ایک خاتون ہے اصل میں وہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں وہ کوئی ٹیپ ریکارڈر والی جیسے جیسے وہ ذہن بنتا چلا جاتا ہے بات کرتا چلا جاتا ہے لیکن جب تک آپ کا ذوق چلے گا ایک دہلی میں میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا تاریخ دہلی پانی 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 سنیئے اب یہ قبولیت کیسی ہوتی ہے اب یہ میں وجدانی بات کہنے لگوں یہ میں عارفانہ بات کہنے لگوں ایک خاتون ہے وہ بیوہ ہیں اور بیٹی جوان ہے وہ اپنے گھر میں رہتی ہے دہلی میں عمر سیدہ خاتون ہے اور بیٹی کے سر پر باپ موجود نہیں اور گھر میں عسرت ہے مفلسی ہے اچھو نے پتا چلا کہ اس محلے میں حضور کے ذکر کی محفل سج رہی ہے حضور کا میلاد سج رہا انہوں نے تیاری شروع کر دی میں بات کو مختصر کرتا ہوں تیاری کر کے جب وقت آ گیا انہوں نے گھر سے لباس تبدیل کیا حضور کیا اور درود و سلام پڑھتی ہوئی وہاں پہنچ گئے جب وہاں پہنچیں جو دربان جو تھا مین گیٹ پہ جو شخص کھڑا تھا اس نے روک لیا اس نے کہا کہا جا رہی ہیں اس نے کہا ہم نے سنا ہے حضور کی محفل ہے ذکر کی اس میں جا رہے ہیں اس نے کہا نہیں آئے ہم سوری آپ نہیں جا سکتے کہا کیوں نہیں جا سکتے حضور کا ملاد ہے ذکر کی محفل ہے انہوں نے کہا نہیں میرا جو مالک ہے اس نے کارڈ ایشو کی ہے یا خاص طور پر انوائٹ کی ہے جن لوگوں کو وہی اندر جا سکتے ہیں اور کوئی اس میں نہیں جا سکتا میں معذرت خواہوں اگر آپ اندر چلے جائیں گے تو وہ مجھے نوکری سے فارق کھا دے گا ملازمت سے نکال دے گا تو اس لئے آپ نہیں جا سکتے ہیں انہوں نے کہا کون لوگ ہیں انہوں نے کہا وہ بڑے بڑے لوگ ہیں جو آئے ہیں وہ بڑے بڑے امیر لوگ ہیں خود امیر ہے تو اس نے امیروں کوئی بولانا تھا ہماری اور آپ کی کھا گنجائش ہے اب خاتون انٹے قدم واپس پڑھ دی اب واپس پڑھ دی جس کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے کہ ہم افیل میں جا رہے ہیں اور وہاں سے برکتیں سمیٹ کے آئیں گے جب واپس پڑھ دی تو پاؤں وزنی ہو گئے اور آنکھوں میں آہستہ آہستہ نمی آنی شروع ہو گئے اور رب کی بارگاہ میں ارز کرتی ہے کہ رب العصد اگر ہم غریب ہیں اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں نہ آج میرا شوہر اگر زندہ ہوتا آج اس بچی کا باپ اگر زندہ ہوتا تو شاید ہم مفلس نہ ہوتے کسی کو رزق زیادہ دینا یا کم دینا یہ تو تیرے اختیار میں ہیں اب ماں بیٹی سے نظریں چھوڑا رہی ہے اور بیٹی ماں سے نظریں چھوڑا رہی ہے گھر آئیں تو ماں تھی نا اس کے دل پہ بوجھ آیا بیٹی کو کہنے لگی چلو ہم خود مفضور کی بہتنی اب بازار گئی جا کے کچھ تھوڑا سکن نہیں تھا سمان لے آئی بود رکھا ہے آنی رکھا اور ماں بیٹی وہ اس طرح تو ناعت نہیں پڑھ سکتی تھے لیکن جو جو آیا جس طرح سے آیا پڑھ لی اب اس کے بعد اللہ لگر وہ جو تبرک تھا وہ تقسیم کر دیا اور خود سوئی اور نصیب اور مقدر کی آنکھ سمان اللہ سمان اللہ سو گئی آنکھ تو بند کر لی لیکن مقدر کی آنکھ کھل گئی جذبہ سچا تھا اخلاص تھا اور وہ جو بے ربط کچھ لفظ ہوں گے وہ بارگاہ ربوبیت میں گئے جب پہنچے ہوں گے تو ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر آنکھ کھلی اور کیا دیکھتی ہیں کہ مدینہ منورہ ہے نور کا ایک بادل اٹھا ایک امبت خزرہ تھے اور وہ ہمارے گھر کی جانب چلنا ہے اور پھر وہ کیا دیکھتی ہیں کہ سرکار دو جہاں ان کی گھر میں ترشیف ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جو تم نے رات درود پاک پڑا اور نات پڑی وہ مجھے بہت پسند آئے وہ مجھے بہت اچھی لگی تیرا درود پاک قبول ہو گیا اب صبح جب اٹھی آنکھ کھلی تو خاتون جو تھی اس کی مسررت کا عالم کیا ہوگا اس کی خوشی تو دیدنی ہوگی نا جنہیں حضور کا دیدار نصیب ہو جائے اور حضور کہیں کہ رات تم نے جو محفل کی تھی بہت اچھی کی تھی مجھے بہت پسند آئی اب بیٹی بھی اٹھی تو بیٹی ماں سے آپ آنکھیں نہیں ملا رہے تو ماں نے کہا بیٹی آج رات جانتی ہے میں نے کیا دیکھا تو کہا اممہ اگر آپ نے دیکھا تو حضور نے مجھے بھی بحرور ملے رکھا اللہ اپنی والے نے مجھے بھی رات خواب میں زیارت کروائی ہے بات مختصر کر دوں صبح خاتون دہلی ہے جب خاتون باہر گئی دروازے کو کھولا اور یہ غالباً حضرت خاجہ خطمدین بختیاری کاکی کا زمانہ ہے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک نیک سہلے شخص جس کی لوگ تکور پریزگاری کی قسم اٹھایا کرتے تھے وہ دروازے کے سامنے ہاتھ بان کر کھڑا خاتون کی چیخ نکل گئی اس نے کہا اے ولی کامل آپ یہاں پر کیوں کھڑے ہیں انہوں نے کہا اے بیری بھی رات میں نے حضور کو اس جگہ پر کھڑے دیکھا ہے اس کی محلزت کرو سبحان اللہ پانچ سے سات منٹ میں میں اپنی بات کو یہ وقت ہے پانچ منٹ میں میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں حضور سب کے لئے رحمت بند کر رہا ہے صبحان اللہ حضور صرف صرف اپنےوں کے لئے رحمت بند کر رہی ہے میرے آقا تو ہر ایک کے لئے رحمت بند کر رہا ہے کیا آپ تاریخ کے صفحوں کو الٹے ہیں تو اس واقعے کو اپنی نظروں سے ہو جل کر سکتے ہیں ایک صحابی ہیں چلے میں پہلے بات میں آتا ہوں یہ بات کرنے کے بعد ایک صحابی ہے ان کا نام ہے حضرت ابو کرسافہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کم عمر ہے نو عمر ہے لیکن ابھی ابھی اسلام قبول نہیں کیا صرف توجہ میری جائیں گے میں بات کے آخر پہ آ گیا اچھا یہ نبی پاک علیہ السلام کی غلامی میں آنے سے پہلے کی بات آپ کو کرو ان کے والد فوت ہو گئے اور ان کی پرپرش چوتی ان کی والدہ اور ان کی خالہ کیا کر دی اچھا انہوں نے ان کو منع کیا جب آفتاب نبوت اور رسالت طلوع ہوا تو انہوں نے کہا بیٹا مکہ کی اس گلی میں نہیں جانا کہا امہ کیوں نہیں جانا کہا وہاں ایک شخصیت ہے ایک ہستی ہے جنہوں نے دعوی نبوت کیا ہے اور سنا ہے کہ لوگ بہت سے ان کی غلامی میں داخل ہو رہے ہیں تو انہیں وہاں سے نہیں جانا اب بتا نا ہم اپنے بہت داد کے دین کو کیسے چھوڑ دیں بچہ گازے میں بات آگے لیکن کچھ رب کی حکمتیں بھی ہوتی ہیں ایک مرتبہ اسی گلی سے گزرے تو آگے سے کونین کے تاجدار آ رہے تھے ان کی نگاہ حضور کے چہرے پر پڑی نگاہ پڑھنے کی دیل تھی کہ دل دے بیٹھے اب ہوا کیا والدہ جو تھی وہ گھر سے صبح کے وقت ان کو تیار کر کے بھیجتی وہاں پر چھوڑتے اونٹنیاں بھی تھی بکریاں بھی تھی ان کو وہاں پر چھوڑتے اور چھوڑنے کے بعد زیدے حضور کی بارگاہ میں آ جاتے اچھا پہلے کیا کرتے تھے کچھ ہم عمر دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے کچھ کھیلتے لیکن یہ سارے شوق ختم ہو گئے میرا سیدھا سادھا مزاج تھا مجھے عشق ہونے کی کیا خبر تیرے ایک توسع میں نازمیں میرے سارے زوق بدل دی ملہ اللہ حضور کی آ کے بارگاہ میں بیٹھ جاتے کیا حسن اتفاق ہے ان کی گلی میں ہم ایک کام سے گئے تھے ہر کام سے حضور کی بارگاہ میں آ جاتے اور کہتے کیا کرتے کیا یہ پیچھے بیٹھ جاتے اچھا ڈار بھی تھا کہ کوئی اور دیکھیں نہیں گھر اقلاع نہ کر دیں پیچھے بیٹھ جاتے اور کام کیا کرتے ٹک ٹکی لگا کے حضور کو دیکھتے رہتے اور کچھ کام نہیں کرتے تھے ٹک ٹکی لگا کے حضور کے چہرے کو دیکھتے رہتے میں نے ان کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا پھر بھی ان دو آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا حضور کے چہرے کو دیکھتے رہتے اچھا جب حضور ان کے طرف دیکھتے نہ یہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیتے عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینا عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کریناوں میں اور یہ اپنی نظروں کو نسیمِ صبح و گلشن میں گلوں سے کھیلتی ہوگی کسی کی آخری ہچکی کسی کی دل لگی ہوگی تمہیں دانستہ محفل میں جو دیکھا ہو تو مجرم ہو نظر آخر نظر ہے بے ارادہ اٹھ گئی اچھا ایک مرتبہ اس طرح ہوا گھر آئے والدہ نے بڑی سرزنش کی بہت غصے ہیں کس بات پہ انہوں نے کہا بیٹا بکرییاں جو ہیں وہ لاغر اور کمزور ہوتی چلی جا رہے ہیں جو دودھ کے برطن بھر جایا کرتے تھے اب وہ آتے بھی نہیں ہوتے کیا کرتا ہے کہاں چاہتا ہے اچھا ملتاز ہوگا ملتاز ہوگا لیکن نبالدہ نے زندگی میں پہلی بڑپا بہت ڈانٹا اگلے دن کیا کیا صبح اٹھے اٹھ کے ریورڈ لیا کون سیدھے حضور کی بارگاہ میں آیا چراغہ میں نہیں چھوڑا حضور کی بارگاہ میں کیوں جانتے دینا کہ اس بارگاہ میں جو بھی آ جائے جھوڑی بھری جاتی ہے خالی نہیں روٹ آیا سبحان اللہ حضور کی بارگاہ میں آئے حضور نے اپنے بارگاہ کو مختصر کر رہا ہوں نبی پاک نے اپنا دست مبارک ان بکریوں کی اوپر رکھا پھیرا جس پر رب کا حبیم ہاتھ رکھ دے اس کی حضرت کا کیا عالم اور جب گھر لے کر آئے تو والدہ بڑی سمجھدار خاتون تھی جہاں دیدہ خاتون تھی ان کو کہنے لگے اب بکریوں کا دودھ دوہے اپنا مان ہے نا اب بکریوں کا دودھ دوہیں والدہ نے ایک دودھ دوہا ایک برطن بھار گیا دوسرا برطن بھار گیا اب دودھ بچ گیا برطن سارے بھار گیا اب دودھ بچ گیا برطن بھار گیا بھار گیا تمام کے تمام بھار گیا تمام برطن لبا لب ہو گئے ماں نے کہا بیٹا ایک بات تو بتا کال تک تو یہ دودھ پورا نہیں ہو رہا تھا آج برطن کم ہو گئے دودھ زیادہ ہو گیا یہ کیا ماجرہ ہوا جب کفر کے پتھر میں تھوڑی نرمی دیکھی تو کہا یہ میری آقا کریم کا کمال کہا کس کا کمال ہے کہا یہ محمد الرسول اللہ کی یہ ان کی حضبتیں کہا تجھے منع کیا تھا وہاں نہیں جانا اب انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا چلیں آج کے بعد نہیں جاؤں گا نہیں جانے لگا ایک بات میری مال نے اس کے بعد نہیں کہا کون سی کہا ایک مرتبہ چل کر مصطفیٰ کی زیارت تو کر ایک مرتبہ میرے ساتھ چلیں اور چل کر دیکھ لیں ان کی محفی میں بیٹھیں پھر نہیں جاؤں گا والدہ نے کہا ٹھیک ہے اگلے دن اٹھے والدہ کو ساتھ لیا خالہ کو ساتھ لیا اور حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا ابھی بیٹھے ہی تھے کہ سرکار دعالم کی تشریف آفری ہوئے حضور آنے گا وہ آئے تو پھولوں نے لٹائی خوشبو سبحان اللہ پھول تو پھول تھے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو اور سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناس تھا وہ آگئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے حضور آگئے حضور نے گفتگو گفتگو شروع کی حضور گفتگو کرتے چلے جارے ہیں اور یہ سنتے چلے جارے ہیں محفل برخواست ہوئی حضور اٹھ کا تشریف لے گئے یہ گھر کو آئے اب جو ہی گھر کی دہلیز کے اندر ابو کرسافہ نے قدم رکھا تو جذبات مچل اٹھے کے اب ماں کیا کہتی ہے ابھی قدم ادر رکھا ہی تھا کہ زبط کا بندل ٹوٹ گیا اور کہنے لگیں اممہ جی اممہ جان بتائیں کیسے لگے حضور کی اور جب پوچھا نا ماں سے کہ کیسے لگے میرے حضور اب ماں بولی کہتی ہے بیٹا اس کائنات میں اپنی زندگی میں کوئی ایسا حسین دیکھا ہو تو بتاؤنے کیا سبحان اللہ سبحان اللہ محفل میں بار بار ان پر نظر گئی ہم نے لاکھ بچائی پھر بھی یدر گئی سبحان اللہ ان کی نظر میں کوئی تو جادو ضرور ہے جس پر پڑی اسی کے جگر تک تھے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بتاؤں اب تو اب تو ان کی غلامی کے علاوہ کوئی رستہ دکھائی ہے خالہ کو دیکھا کہا خالہ آپ بتائیں میرے مصطفیٰ کریم کیسے لگے لائٹ آن ہو گئی اس کا مطلب میرے پر یہ کلام ہے تو کیسے لگے حضور تو انہوں نے کہا اس نے کہا کہ تُو نے دیکھا نہیں جب وہ گفتگو کرتے تھے یوں لگتا تھا مہا نور اللہ نور ہوں گیا حضاؤں میں خوشمویں دیکھا جاتی تھی الفاظ ایسے ہوتے تھے جیسے موتیوں کی مالا جھوڑی ہوئی ہو نائنات میں ایسی حسین کسی کی گفتگو سنی ہی نہیں اور جب سے سنی ہے میرے دل کا ہنگن روشن ہوتا چلا جا رہا ہے اب حضور کی وارگاہ میں لے جا اور جا کر ہمیں بھی حضور کا علام کروا دے حضور رحمتِ عالم حضور تمام عالمین کے لئے کے رحمت بن کر آ بات ختم ہو گئی حضرتِ ابو دجانہ سبحان اللہ ایک واقعہ میرے ذہن میں آگیا لیکن واقعہ نہیں سنا رہا یہ کون تھے بات کیونکہ مرکب وقت کے دامن میں بہت کام ہے حضرتِ ابو دجانہ یہ صحابی رسول تھے ان کا واقعہ میرے ذہن میں آگیا میں واقعہ کو چھوڑ کے بہت اکنائے کیا رہا یہ کون تھے یہ صحابی رسول تھے یہ بہت سے غزوات میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہے یہ صحابی اب ان کے پاس کس چیز کی قوی ہوگی جب دنیا سے جانے لگے انہوں نے ایک جملہ کہا تھا میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا انہوں نے کہا تھا میرے پاس بخشش کے لیے جو سب سے بڑا عمل جسے میں سمجھتا ہوں وہ جانتے ہیں کون سا جسے میں مغفرت کا وسیلہ سمجھتا ہوں کہا کون سا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو اپنی زمان سے اس کا دل نہیں دکھایا پہنی پا اور دوسری بات یہ کہ میں جب دنیا سے جا رہا ہوں تو میں کسی کے وہ تلقینہ حسد برائی دل میں رکھ کر نہیں جا رہا میں شیشے کی طرح دل کو صاف لے کر جانا ہوں ایک مومن کی یہی عظمت ہوتی ہے حضور علیہ السلام کے دو فرامین مقدسہ پر میں آج کی گفتگو کا تمام کر رہا ہوں آج یہی اپنے گھر لے کے جانی ہے حضور علیہ نے فرمایا نامع عامال میں یا یوں کہوں میزان عمل میں جب نیشر کا میدان ہوگا ہر چیز جو ہے وہ تولی جا رہی ہوگی ہر چیز تولی جا رہی ہوگی حضور علیہ نے فرمایا میزان عمل میں سب سے بڑھ کر جس چیز کا مزد ہوگا وہ جانتے ہو کیا ہوگا وہ تمہارا حسن اخلاق ہوگا حضرت سعید علیہ شیخ عبدالقادر جیلانی ایک ایک رات کے وقت اپنی مسجد سے نکلے اور رات کو پروگرام تا لیٹ ہو گئے تاخیر سے گھر تشریف لے جارے تھے ایک رستے میں چور بیٹھا تھا اب اس کو تو نہیں پتتا یہاں سے کون گزرنے والے ہم بزرگوں سے کیا سیکھتے ہیں ہم کیوں ان کی گفتگو کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں ہم کیوں ان کے باقیات جو ہے ان سے سبق حاصل کر دیں نصیحت کے لیے ہوتی ہیں بزرگوں کے اور وہ چھوڑ جوٹ ہے بھاگ کے آیا اور اس نے کیا کیا یہاں سے آپ کا گاؤن مبارک جو تھا اس کو پکڑ کے پیچھے سے کھینچا سور کا اور اس لیے کہ میں یہ اتاروں گا اور اتار کے بھاگ جاؤں گا یہاں پر ہی لانا چاہتا تھا میں آپ کو اب میں ہوتا تو کیا کرتا ہم میں سے کوئی بھی ہوتا تو کیا کرتا تھوڑا سا مزا پیدا کر دوں ایک دنہ باقیہ بیان کیا ساہی وال میں بیٹے ہوئے تھے کھانے کی ٹیبل پر تو ایک حاجی صاحب میرے قریب بیٹے ہوئے تھے بڑے تفنوں نے تباہ ہے ان کی بڑا بزاج جو ہے بڑا شگفتہ سے میں نے کہو سا حاجی صاحب آپ کیا کر کے تو انہوں نے جو جواب دیا وہ آپ سمجھ گئے انہوں نے کہا میں پیچھے مڑتا ہوں پھر میں اس سے پوچھتا کہ تم میرا میرا گاؤن پکڑ رہا ہے لیکن فرق کیا ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں میں مقرب بندوں میں آپ کا جب یہاں سے کھیچا تو آپ پیچھے مڑے نہیں پتا تو چل گیا کہ چور ہے گاؤن اتارنا چاہتا ہے جوبہ مبارک آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اللہ کریم کی بارگاہ میں بلند کیے اور کہا میرے اللہ تو دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے دلوں کی کائنات کو تبدیل بھی کر سکتا ہے اگر تو چاہے تو دل کی کائنات نے انقلاب لے کر آ سکتا ہے یہ نہ دیکھ اس کی نیت کیا آتی ہے ذرا یہ دیکھ اس نے دامن کس کا پکڑا اگر اس نے چھوڑ دیا یوں ہی واپس چلا گیا تو کل میری توہین ہوگی لوگ کہیں گے کہ عبدالقادر کا دامن پکڑا اور کچھ نہ پایا پکڑا تھا تو گمراہ تھا لیکن جب چھوڑا تو رنگ نے دل کی کائنات کو تبدیل کر دیا اس میں اخلاق جو ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہیں وہ جملہ وہ جملہ جو کسی کا دل توڑ دے وہ ہزاروں گناہوں پر بھاری ہے اور وہ میٹھا جملہ میٹھا بول جو کسی کو راضی اور خوشکہ دے وہ کئی نفلی عبادتوں پر بھاری ہے شکریم ہمیں نفلی کریم سبھانیلہ 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 سبھانیلہ